موسیقی کیپ ہٹانے کے بعد ڈالر کی لمبی چھلانگ ایک دن میں چوبیس روپے چبون پیسے مہنگا انٹر بینک میں قیمت دو سو پچپن روپے تینتالیس پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ساٹھ میں فروغت روپے کی بے قدری کا چوبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بیرونی قرضوں میں ایک ہی جھٹکے میں تین ہزار دو سو پچاس عرب روپے کا ریکارڈ اضافہ نوے اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف کا وفت اکتیس جنوری کو پاکستان پہنچے گا مائنس سمران فورمولا کامیاب نہیں ہو سکتا انہیں گرفتار کیا گیا تو سخت رت عمل آئے گا وسیر آزم کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورے ہیں صدر مملکت عارف علوی کی صحفیوں سے گفتگو کہا حکومت کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دے جی لیکن کوئی جواب نہیں آیا پی ٹی آئی الیکشن اور معیشت پر بات چیت کے لیے تیار ہے میں نے جلد الیکشن کی شرط نہ لگانے کا کہہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی غیر جانبدار ہے لہٰذا ہمیں مان لینا چاہیے ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن کا میدان حکومت کے اتحادیوں نے سر جوڑ لیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن پر مشاورت وزیر اعظم سے سینئر وزراء اور پارٹی رہنماؤں نے بھی بیٹھک لگائی الیکشن کی تیاری پر تبادل ہے خیال عمران خان کے قریبی لوگوں نے ہی پارٹی کی جڑے کاتھی چار پانچ قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک رہتا چودری پروے زلہی نے فواد چودری کی گرفتاری کی حمایت کر دی کہا پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو اسمبلی مت توڑو مگر میری ایک نہیں مانی اب دیکھو کیا حال ہے اسلام اقبال کے سارے کام ہو رہے ہیں اور لاہور کے کام بند ہیں آف لیگ میں کٹی چودری شجاعت حسین کی چھٹی پروے زلہی نے پارٹی کا جنرل کانسل اجلاس بلوا لیا خود کو بلا مقابلہ پنجاب کا صدر بنوا لیا وجہت حسین مرکزی صدر اور کامل علی آقا جنرل سیکٹری منتخب الیکشن کمیشن میں چودری شجاعت بطور پارٹی صدر ریجسٹرڈ ہیں تاریخ بشیر چیما کہتے ہیں یہ ڈراما کیوں رچایا گیا وقت آنے پر بتائیں گے جنرل کانسل کا اجلاس غیر قانونی قرار چند روز میں اصل جنرل کانسل کا اجلاس بلانے کا اعلان یہ وہ ٹولہ ہے جو آج سے ہفتہ پہلے دس دن پہلے بازابطہ طور پر پی ٹی آئی میں زم ہونے جا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چپٹر کا صدر پنجاب کا صدر اٹھ کر مرکزی صدر تبدیل کر دے جبکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے خیبر پختونخواہ میں نگرہ سیٹ اپ مکمل پندرہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا قلب دالوں کا فیصلہ بعد میں ہوگا نگرہ کابینہ میں عبدالحلیم، حامد شاہ، مسود شاہ، تاج افریدی، بخت نواز اور دیگر شامل پنجاب کی نگرہ کابینہ کے نام بھی سامنے آگا ہے ڈاکٹر چاوید اکرم، بلال افزل، ایسم تنویر، ڈاکٹر چمال ناصر، منصور قادر اور آمیر میر نصیب صادق سمیت دیگر شامل یارہ رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی غلطی ہو گئی عمران خان اور قاسم سوری پر آرٹیکل چھے لگانا چاہیے تھا لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ خلاف آنے پر جو مرضی چاہے کرو آج کل پی ٹی آئی کو کچھ دامادوں کی حمایت حاصل ہے ایک داماد کے خلاف ثبوت ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کا آپشن ہے منجاب کا میدان جیتنے کا مشن مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج رات لندن سے وطن روانہ ہوں گی دبائی میں ایک روز قیام کے بعد ہفتے کو لاہور پہنچیں گی پارٹی نے پڑے استقبال کی تیاری کر لی مریم نواز یکم فیبرری سے سیاسی سرکرمیاں شروع کریں گی لاہور کے ماسٹر پلان میں مبینہ کرپشن نائب نے سابق وزیر علیہ چودری پرویز الہی اور اسلام اقبال کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا دونوں کے خلاف بارہ سے زائد درخواستیں آئیں ایک لاکھ ستاسی ہزار کنال زمین رشوت لے کر کمرشل بنائی گئی منظور نظر تاجروں کے لیے سو مربع کلومیٹر کے گرین علاقے کو براؤن بنایا گیا پاکستان کی معاشی ترقی اور اصلاحات کے لیے مدد شاری رکھیں گے امریکی صفی دونرڈ ٹوم کی وزیر عظم شہباز شریف کو یقین دہانی پاک امریکی اقتصادی اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے کا عظم مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اخدامات کی اہمیت پر زور امریکی محکمہ خالجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز کہتے ہیں پاکستان روس سے سستا تیل خرید سکتا ہے اس ریجن کو انلیش کرنا ہے میں تو پاکستان کا سب سے بڑا انٹریسٹ ہے لیکن اگر آپ کے دوسری طرف ایک ایسی حکومت ہے جس کا وزیر عظم اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے نیوکلئر آسٹ دیوالی کے لیے نہیں رکھے ہوئے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں بھارت سے بیک ڈور ڈیپلومیسی ہو رہی ہے نہ ہی تجارتی تعلقات پر کوئی مذاکرات وزیر مملکت ہینا ربانی کھرکہ سینٹ میں بیان بولی بدقسمتی سے سرطپار بیٹا شخص کہتا ہے اٹمی ہتیار دیوالی کے لیے نہیں رکھے ایسے میں پاکستان بھلا کیا کرے ترجمان دفتر خارجہ بولی ایلو سی پر کشیدگی میں کمی آئی ہے بھارت کے منفی رویہ کے باوجود آمن کی راہ پر چلتے رہیں گے جماعت اسلامی کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کراچی کی مزید تین یونین کاؤنسلز کے نتائج روک لیے حافظ نئی مرحمان کہتے ہیں دھانلی کے لیے نتائج میں تاخیر کی گئی صوبائی حکومت اثر انداز ہوئی 20 سے 25 نشستوں پر نتائج تبدیل کیے گئے ایمکیو ایم نے کراچی حدراباد کے ملدیاتی الیکشن جالی قرار دے کر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جانے کا اعلان کر دیا لاہور میں 13 سالہ ملازمہ بدترین تشدد سہتی رہی ظالموں نے مریم کو مارا جلایا دو پولس افسران اور ان کی بہن کے خلاف مقدمہ درج تا حال گرفتار نہیں کیا گیا بچی کہتی ہے معاملہ دبانے کے لیے پندرہ دن تک گھر پر علاج کرتے رہے اور اس حالت میں بھی کام کرواتے رہے جلی اسے کام کراتے تھے پھر اوپر سے مارتے بھی تیرہ آفٹر سے چیک بھی نہیں کرایا کجھ سے پندرہ دن ڈالی رکھا اپنے گھر کراچی کے زلہ کماری کے محمد علی لغاری گوٹ میں پرسرار بخار دو ہفتوں کے دوران سولہ بچوں سمیت انیس افراد انتخال کر گئے ایک گھر سے ایک ہفتے میں چار جنازے اٹھے بیس اور چار سالہ بیٹے ایک سال کی بچی اور بیوی گلہ خراب تیز بخار اور دانے نکلنے کے بعد انتخال کر گئے دی ایچو کے مطابق دو بچوں کا انتخال خسرہ سے ہوا مزید نمونے ٹیس کے لیے بھیج دئیے گئے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی نازے با ویڈیوز وائرل کرنے کا کیس ملزمہ دانیہ شاہ پر فرد چرمائد ملزمہ کا صحت جرم سے انکار دانیہ شاہ کہتی ہے آمیر لیاقت حسین کا پوسٹ موٹم کرانے کی کوشش کی اسی وجہ سے اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے شان مسود کی شادی کی تقریبات کے سلسلے میں قوالی نائٹ سرفراز احمد نے شان مسود اور ان کی اہلیہ کے لیے گانہ گنگن آیا ملیمہ کل کراچی میں ہوگا اور کراچی میں رنگا رنگ فیشن شو موڈلز کی زرک برک ملبوسات میں چلوے مہندی اور شادی ویعہ کی تقریبات کے لیے سستے لیکن میاری ملبوسات متعرف کروا دیئے